دجال کا سب سے بڑا فریبی ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں عزباللہ اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے جب وہ لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف حاصل کردے اختیارات کی مجھائے اختیارات اس کو اللہ نہیں دیا نا اللہ کی طرف سے حاصل کردے شیطان بہکاتا ہے سارا کچھ ہے بڑی طاقت اس کے بعد لیکن اختیار دیا تو اللہ کہی ہے نا ورنہ اس کی کیا عوقات ہے تو جب وہ دعا کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حاصل کردہ اختیارات کی بنیاد پر انتہائی حیرت انگیز مظاہرے کرے گا جن میں سے ایک تھا زندہ کر دینا اور کیا ہوگا اور سنیے کیا ایسے اختیارات ہوں گے جس کی ویسے لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے کتابوں میں لکھا ہے شبی صاحب کہتے ہیں بارشیں اس کی اختیار میں ہوں گی بارشیں مرسائے گا یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اس کے بعد اس کے آنے کے بعد پہلے سال میں آسمانوں میں سے جتنی بارش ہوا کرتی تھی وہ ایک تہائی 33% کم ہو جائے گی اچھا ویسے ہی ایک نقطہ کہ یہ بارش کے حوالے سے بات آج سے کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے میں نے اخبار مجھے پڑھا کہ جناب سعودی عرب میں حج کیلے جاتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مسنوعی بارش کا اعتمام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں بڑی حیران کون لگتی تھی یہ مسنوعی بارش کیسے ہوئے آج آپ جائیے آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے لوگ ساتھ ہی ملک ہے ڈیڑھ گھنٹے کیا فلائٹ ہے دبائی میں مسنوعی بارش ہے ایک بہت کومن سی بات ہے وہ اپنے جہازوں کے ذریعے پلانٹس میں سیڈنگ کرتے ہیں میں پچھلے جانا جب دبائی میں تھا کچھ عرصے پہلے رمضان سے اور وہاں بارشیں ہو رہی تھی اور وہاں اکثریت کس ہوگی رائے تھی کہ یہ مسنوعی بارشیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پلانٹس کو سیڈ کرتے ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے بعد ایک مزاق لگتی شاید کہ یہ یہ کیسے ممکن ہے مسنوعی بارش کیسے ہو سکتی ہے بھئی یہ ہوتا ہے اب دیکھ بہرحال دجال اپنی قوت کے مظاہرے کر کر کے یا چیزوں کو روک روک کر اپنے طور پر خدا ہونے کا ثبوت دے گا اس کی آنے کے بعد پہلے سال آسمانوں سے بارشیں تھرٹی تھری پرسنٹ کم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے زمینی پیداوار بھی تھرٹی تھری پرسنٹ پورے زمین میں غلہ تھرٹی تھری پرسنٹ کم ہو گئے گا وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے سبھی ان میں پریشانی کی لہر دوڑ جائیں جیسے آج کل ہر طرف ایک معاش کے بارے میں بات ہو رہی ہے اکانومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے امریکہ جیسے ملک میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا وہاں پر بارشوں میں کمی زمینی پیداوار میں کمی لوگوں کی خوراک یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک میں تھرٹی تھری پرسنٹ کمی ہو جائے گی ورلڈ وائیڈ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اگلا سال آئے گا تو یہ کمی سکسٹی سکس پرسنٹ ہو جائے گی دو تہائی کمی ہو جائے گی دو تہائی کمی آپ دنیا کا منظرنامت تو سوچیں کہ کیا ہوگا آج چالیس دن دنیا رک گئی ہے تو سالے کا سارا نظام ہل کے رہ گیا ہے سکسٹی سکس پرسنٹ کمی کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ورلڈ وائیڈ ایک سال تو پوری دنیا میں یعنی آپ دیکھیں نا چالیس دن یہ ہوا تو وہ تیل کی قیمتیں جو آسمان سے باتے کر رہی تھی وہ زیرو پر آگئی تھے سکسٹی سکس پرسنٹ کمی ہو جائے گا دنیا میں ہر طرف قہد سالی کا بازار گرم ہوگا اور اب دجال کیا کرے گا دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے گا مزید اور کمال ہوگا عجیب جو جو اس پر ایمان لاتے جائیں گے وہ ان کے علاقوں میں مسلومی بارشیں کروانا شروع کر دے گا وہ لوگ خوشحال ہوتے جائیں گے وہ علاقے سرسبت ہوتے جائیں گے وہ علاقے شاداب ہوتے جائیں گے وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے وہاں لوگ اپنی خوشقسمتی پر ناز کریں گے کہ بھئی دجال پر ایمان لائے ہیں معاشی نظام زبردست ہو گیا ہے ایکانومک سسٹم ڈیولپ کر گیا ہے انبیلیویبل لیکن اس کے اور یہ ہم نے آپ سے کل ارز کیا تھا کہ صحیح احادیث کا حوالہ یا ان کا مفہوم ہے یہ سارا کچھ ارز کر رہے ہیں آپ کی خدمات میں لیکن جب جب اپیرنٹلی تمام تر چیزوں میں کنٹرول ہوگا دجال کا اس کے باوجود ایک تعداد ہوگی لوگوں کی ایک تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے چیلنج کریں گے اس کو اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو سو فیصد روک دے گا اتنا بے بس کر دے گا وہاں سو فیصد قہت ہو جائے گا لوگوں کے رشتے دار یہاں تک کہ ان کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے مزید اور جب یہ ہوگا یعنی اب آپ دنیا کا منظر ناما سوچئے دجال اپنی تباہ کاریاں اس کا فتنہ اس کا دعوی علوہیت سب کچھ جاری ہے لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے جو لوگ زمین پر بارشیں رک گئی ہیں فسد اگنا بند ہو گئی ہیں جانور مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں دجال کہہ رہا ہے میں خدا ہوں دجال سب کو اپیرنڈی دعوت دے رہا ہے جو جو اس پر ایمان لاتا جا رہا ہے اس کی علاقے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں وہ علاقہ سرسب بھی ہو رہا ہے شاداب بھی ہو رہا ہے وہاں جانور بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے جو جو اس کو نگیٹ کر رہا ہے جو جو اس کو چیلنج کر رہا ہے وہاں مزید بربادیاں ہو رہی ہیں وہاں لوگوں کے مال موشی مرنا شروع ہو جائیں گے ایسے میں دجال بڑے کرروں فرق کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرے گا کہ جس کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے اور ان سے کہے گا کیا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ تمہارے جانور اور رشتہ تمہارے زندہ ہو جائیں اور یہ لوگ قہد کے ہاتھوں اس قطر مجبور ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائے چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے تب دجال ایک شرط رکھے گا کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ بھوک ختم ہو جائے گی اللہ استغفر اللہ مجھ پر ایمان لے آؤ جانور زندہ ہو جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ رشتہ دار واپس آ جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ ہریالی واپس آ جائے گی مجھ پر ایمان لے آؤ بارشیں دوبارہ سے ہو جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ دوبارہ کھیتی ہری بڑی ہو جائیں گے بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سرنڈر کر دیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے